دوستو یوں تو خوبصورت فولوں اور پودھوں کو دیکھ کر من کو سکون ملتا ہے ان کی مہک سے ترو تازگی آتی ہے مگر کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کئی ایسے بھی پودھیں ہیں جو زہریلے ہوتے ہیں یا آپ کی جان تک لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو بنانے کے بیچے ہمارا مقصد یہی ہے تاکہ آپ جاگڑک ہو سکے اور ان پودھوں کو جان سکے جو آپ کے جان کے دسمن بھی ہو سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے پانچ سب سے خطرناک بودھوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو نمشکار میں راجہ مینہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ فلوٹ چمیلی کے فول جہاں سے دکھنے والا ہاک ویڈ فول کافی زہریلہ ہوتا ہے اسے سائنس کی بحثہ میں ہیرس لیم مانٹے گوجینم کہتے ہیں اگر یہ انسانوں کی تچا کے سمپرک میں آئے اور اس کے بعد اس پر سورج کی روشنی پڑے تو اس سے رییکشن ہو جاتا ہے یہ تچا پر جلان اور چھالے کا کارن بن جاتا ہے اس سے اسکین کینسر بھی ہو سکتا ہے فلوریڈا اور کیریوی آئی دیپ میں پایا جانے والا پودھا مین کی نیل کافی خطرناک ہوتا ہے اسے ہپو مانے مین کی نیلا بھی کہتے ہیں اس پر فل اکتے ہیں یہ اتنا زیادہ زہریلہ ہے کہ اس پر گرنے والے پانی کو چھونے سے بھی انسان کی جان جا سکتی اس کے دھوئے کے سمپرک میں آنے سے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی سانت ہی سانس کی سمسچہ بھی ہو سکتی ہے ایکو نیٹم نامک فول کو بھی دنیا کا سب سے خطرناک پودھا مانا جاتا ہے یہ ہارٹ کی گتی کو دھیما کر دیتا ہے جس سے ویکتی کی موت ہو جاتی ہے اس کا سب سے زہریلہ حصہ اس کی جڑ ہوتی ہے باقی نقصان اس کی پتیا پہنچاتی ہے اس میں نیرو ٹاکسک زہر ہوتا ہے یہ ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو دھیما کی گتی ویدھی کو پرباہبیت کرتا ہے رکینس کومونس نامک یہ جھاڑی کافی زہریلی ہوتی ہے اسی کے بیج سے ارنڈی کا تیل بنتا ہے اس پودھے کا سائنٹیفک نام رائسن ہے یہ میٹابولیزم کی کوسکاؤں کو نشٹ کر دیتا ہے جس سے اُلٹی اور دست کی سکایت شروع ہو جاتی ہے اگر ایک ہپتے میں یہ سمسچہ ٹھیک نہیں ہوئی تو انگ ٹھیک سے کام کرنا بند کر دیتا ہے اس سے ویکتی کی جان بھی چلی جاتی ہے لالنگ کی بیری جیسا خوبصورت دکھنے والا ابرین کا پیڑ بھی آپ کی جان کا دثمن بن سکتا ہے اس کے بیج خطرناک ہوتے ہیں یہ چھونے میں زہریلے نہیں ہوتے ہیں مگر گلتی سے بھی اسے اگر کوئی کھا لے تو اس کی جان بچنا مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں ایبرین پایا جاتا ہے جس کا صرف تین مایکروگرام سہت کے لیے گھا تک ثابت ہو سکتا ہے تو یہ تھے وہ پودے جو صحت کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں ہر کسی کو ان کی جانکاری ہونی چاہیے اور ان سے دوری بنایا رکھنا چاہیے اس ویڈیو میں فیلال اتنا ہی thank you so much فرم لیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے پڑھتے رہیے سیکھتے رہیے اور دیکھتے رہیے فیکٹ فلو